اسلام علیکم جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی پارٹیکل سمپل ہارمونک موشن کے اندر وائبرینٹ کر رہا ہو آگے جا رہا ہو پیچھے آ رہا ہو تو اس کے اندر کائنیٹک انرڈی ہوگی اور اس کائنیٹک انرڈی کی ایکویشن ہم نے نکالی ہوگی 1 اپانٹو کے ایکس نارڈ اسکوائر مائنس سے ایکس اسکوائر اور اس کی جو ٹوپٹل انرڈی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کنسٹن رہتی ہے وہ بھی امپروو کریں گے ہم یہاں پر دیکھیں کہ اگر یہ اپنی مین پوزیشن سے آگے چلا جائے کوئی ایکس ڈسٹنس تو ایکس ڈسٹنس جانے کے لیے اس کی انرڈی خرچ ہوگی مطلب شائنیٹک انرڈی کم ہوگی بدلے میں اس کے اندر پوٹینشن انرڈی بڑھ جائے گی اگر آپ نے اس پوٹینشن انرڈی کی ایکویشن کی جریویشن نہیں کی ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ہم دیریوشن کر رہے ہیں پوٹینشن انرڈی آف پارٹیکل پھر سے کر رہے ہیں اس کی دیریوشن کی ہوئی ہے چیپٹرن نمبر سیون میں ہمیں پہلے کی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو پارٹیکل ہے اگر وائبریٹ کر رہا ہے تو وائبریٹ کرنے کے لیے پہلے تھوڑا تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا اور تھوڑا سا آگے جانے کے لیے کچھ ڈسپلیسمنٹ ایکس آگے جانا پڑے گا یہ یہاں پر ایکسٹریم پوائنٹ ہے اور آپ کو بتا ہوا ہے کہ ٹوٹر ڈسٹینس ایمپلیٹیوڈ کو کے لیے ایمپلیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے میکزیمم ڈسپلیسمنٹ اور اس کی جو نشانی ہوتی ہے ایمپلیٹیوڈ کی ایکس نار ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر مین پوائنٹ سے ہم آگے جاتے جائیں دور جاتے جائیں تو پوٹنچل اینرڈی کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اس کا فارمرہ کیا ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں گے یہاں پر پہلے آپ یہ دیکھ رہیں کہ مین پوائنٹ پر اگر کوئی پارٹیکل ہو تو الاسٹسٹی کوئی بھی فورس نہیں لگا دی فورس آف الاسٹسٹی is zero اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس ایکسٹریم پوائنٹ پر الاسٹسٹی کو فورس لگانا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ویلیو ایف ہوتی ہے اگر مین پوائنٹ پر بھی فورس لگے الاسٹسٹی لگائے تو ایک اسپرنگ اپنی نارمل حالت میں بھی کمپریز ہو جائے گا چونکہ ہمیں پتا ہے کہ مین پوزیشن پر اگر کوئی بھی وائبریٹنگ پارٹیکل ہو تو اس پر الاسٹسٹی کوئی بھی فورس نہیں لگائے گی اور یہ نیچرل پوزیشن پر کیونکہ اگر مین پوائنٹ پر بھی اسپرنگ پر الاسٹسٹی کا فورس لگے تو وہ خود بخود کمپریز ہو جائے گا اور ہٹومیٹیکلی کمپریز ہونے کی وجہ سے ہمارے جو لاسٹ پھٹنے ہیں فیزکس میں وہ لاسٹ تو ان کے لئے کام ہی نہیں آئے گی سو یہاں پر ہم دیکھیں کہ مین پوائنٹ پر فورس زیرو ہوگا ایکسٹریم پوائنٹ پر جو فورس ہے وہ زیرو نہیں ہوگا اس کی ویلیو ایک مانی جا رہے گی وہ سکتے کہ یہ فورس فیشی زگنے والا فورس پچاس نیٹر ہو یا سو نیٹر ہو اگر ہمیں ایک کی سسٹم فورس کی ویلیوز ڈیفرنٹ ملے تو ہم ایوریج ویلیو نکالتے ہیں اور ایوریج ویلیو نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے سم آف کوانٹیٹیز یہ جو ہم پیشے کرتے رہتے تھے ایوریج مانگو کرنے کے لئے chemistry میں بھی ہم نے کیا ہوا تھا سم آف کوانٹیٹیز دیوائیڈ بائن نمبر آف کوانٹیٹیز یہ ہم نے ایوریج ویلیو نکالنے کا فارولہ دیکھ لیا ایوریج یا میل سین پوائنٹ ہے یہاں پر دیکھیں ہم کس چیز کی ایوریج نکال رہی دیں ایوریج ہم فورس کی نکال رہی دیں کیونکہ اگر وائبریٹنگ پارٹیکل میں فورس دیکھیں تو میم پوائنٹ پر فورس زیرو ہے ایکسٹریم پوائنٹ پر فورس زیرو نہیں ہے فورس کی ویلیوز مختلف ضرور ہیں اگر کسی بھی سسٹم میں فورس کی ویلیوز مختلف ہوں تو سمجھ لینا کہ ہمیں اس quantity کی value average نکال لیں گے اگر کوئی بھی particle move کر رہا ہو اس کی velocity مختلف ہو point to point سمجھ لینا کہ ہمیں average velocity نکال لیں گے average displacement نکال لیں گے جس بھی quantity کے لیے different values ہمیں ملی ہوئی ہو تو ہم ان کی average نکال لیں گے average نکال لیں گے بعد ہمیں ان کی سراسری value مل جاتی ہے یہاں پر دیکھیں کہ پیرا پیرا جو force ہے اس کی value ہے zero اور دوسرا جو force ہے اس کی value f نکال لیں گے اور divide کر لیتے ہیں two سے average force is equal to one upon two multiplied by three اور اسی طرح ہم دیکھیں potential energy اگر آپ کو اس point پر معلوم کرنی ہے تو potential energy معلوم کرنے کے لیے ہم یہ فارمائز سما کریں گے potential energy is equal to work done on a session particle اس particle کو یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے کتنا work done چاہیے یا خرچ ہوا ہو تو وہ ہم اس کی equation سے نکالیں گے force کونسا force average multiplied displacement کونسی displacement تھے x کیونکہ یہاں پر ہمیں x displacement دی گئی ہے ضرور نہیں ہے کہ یہاں پر ہمیں ضرور نہیں نہیں کہ ہمیں x displacement اتنی مل ہی ہو ہو سکے یہ x displacement اتنی بڑی ہو ہو سکے x displacement اتنی بڑی ہو اگر یہاں سے mean point سے extreme point تک ملیے تو x کو x ناٹ کے برابر کر دیں گے اور یہاں پر cause zero degree رکھ رہے ہیں کیونکہ zero degree اسنی ہے جہاں پر force لگ رہا ہے وہیں پر displacement ہم کروا رہے ہیں work done positive نکلے گا اور یہاں پر average force کی value یہاں سے لگائے one upon two multiply f into x is equal to potential energy اور one upon two f یہ جو force ہے یہ force spring والا force ہے اور spring والے force کو حرم کرنے کے لیے فارم دالتا ہے k multiplied x رابرٹ ہوپ نے یہ فارم دیا ہوا تھا ہوپ سلا جس کو کہتے ہیں x multiply کرنے x کیا ہے displacement دوبارہ آگئی multiply کرنے اور بھر گئے equation potential energy is equal to one upon two k x square اس equation کے مطابق اگر x بڑھتی ہے x بڑھتے جائے مطلب mean position سے آپ دون ہوتے جائیں تو potential energy بھی بڑھتے جائے گی اگر potential energy بھی بڑھتے جائے گی as we go away from the mean point سے تو kinetic energy کم ہوتی جائے گی اور جب ہم extreme point پر پہنچیں گے تو یہ جو x ہے اس کو x not لکھنا پڑے گا مطلب maximum potential energy کیونکہ x not maximum displacement ہوتا ہے اسی لئے ہم اس کو maximum displacement سے معلوم کریں گے تو potential energy maximum ہوگی اور یہ maximum potential energy extreme point پر ہوگی mean point پر potential energy کیا ہوگی zero اور جیسے ہم آگے جائیں گے potential energy بڑھے گی kinetic energy کم ہوگی پر دونوں کا جو sum ہے وہ same رہے گا دونوں کا sum کیوں سیم آئے رہے گا یہاں رہے گی total energy اگر آپ کو معلوم کرنی ہو total energy تو اس کی equation میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گی total energy is equal to kinetic energy plus potential energy it is the sum of kinetic energy to the potential energy kinetic energy is potential اس total energy کو mechanical energy جو ہم کہہ سکتے ہیں mechanical energy is equal to kinetic energy کی equation ہم نے یہ دیکھو ہوں گے kinetic energy کی equation پرشلے ویڈیو میں derivative کی 1 upon 2 spring constant x0 square minus x square اشہ پھر لس potential energy کو دیکھیں potential energy کی equation یہ ہم نے derivative کرنی یہاں پر دیکھیں یہاں پر focus لگیں 1 upon 2k x square یہاں پر دیکھیں 1 upon 2k x square اگر آپ کو 1 upon 2k اس فیکٹر کو x0 سے ملٹیپلائے کرنی اور پھر سے x سے ملٹیپلائے کرنی تو یہ کچھ اس طرح سے جواب آئے گا 1 upon 2k x0 square 1 upon 2k x square پھر اس میں یہ فیکٹر سیم رہے گا 1 upon 2k into x square اشہ میکنی کا لیا total energy آگے دیکھیں یہ جو minus اور plus والا فیکٹر یہ وہ کیسل ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں کیا بجا 1 upon 2k x0 square بھائی یہ k کیا ہے spring constant means جو spring آپ نے پہلے use کیا تھا وہی spring constant کی value اور جو constant ہمیشاہ during the motion constant رہے دی x0 کیا ہے چوہہ بگرہ ڈیو 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 شکریہ